حضرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ممبئی پولس نے جس طریقے سے مفتی سلمان عزری صاحب کو عرشت کیا اور عرشت کرنے کے بعد جب وہ لے کر کار سے گئے ہیں اور وہاں پر کار سے اترے اور اترنے کے بعد جب تھانے میں پہنچے ہیں اور وہاں کے حالات کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے مگر سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس کے بنیاد پر مفتی سلمان عزری صاحب کو عرشت کیا ہے گرفتار کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ بیان کون سا تھا اور لوگ اس کو بھڑکا و بھاسڑ بھی کہہ رہے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہے مفتی سلمان عزری صاحب کا بیان ہے کہ ہم نے اس طریقے کی کوئی بات نہیں کی ہے اور نہ ہم نے کوئی بھڑکا و بھاسڑ دیا ہے نہ کسی بھی تعلق سے سرکار کو برغلانا ہے بس ہمارا جو کام ہے وہ دین کو فروغ دینا ہے سنیے وہ بیان جس کے بنیاد پر عشت عرشت کیا ہے سرکار مفتی آزمہین کے اسی کلام پر گفتگو ختم کرتا ہوں کیا بہترین ہمیں بیغام دیا تھا دنیا ہمیں یہ نوچن ماتی ہے تانے ماتی ہے تم اگر سچے ہو تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو تم اتنے کاٹے کیوں جاتے ہو فلسطین میں تمہارا قتل کیوں اتنا زیادہ عراق میں شام میں یمن میں فلسطین اور عرب میں افغان میں برما میں ہر جگہ تم کٹے کیوں جاتے ہو یہ بار بار جو سوال ہوتا ہے کیوں مارے جاتے ہو کیوں کٹے جاتے ہو ان ظالموں کو اینو جوانو جواب اتنا دینا مفتی آزم نے ہمیں سکھایا تھا ہم پروانے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا اور جو پروانا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے جینے کے لیے نہیں آتا ہے پروانے کی زندگی اپنی شما کی محبت میں گھوم گھوم کر اپنی جان دے دینا اور اگر ہم کسی زرزمین پر ٹاٹے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو ہمارے مر جانے سے اسلام ختم نہیں ہوتا اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا لیکن اسلام کی یہ سجائی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وار لبائی گیا رسول اللہ نہ کبراؤں مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے جو روز ہم سے بلچتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر جور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا ناظرین حضرات آپ نے سنا کہ سلمان عزری صاحب نے جو بیان دیا ہے جو کہا ہے وہ سنا ہے اور ارشت کیسے کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور جو بھی آپ نے بیان دیا جس بیان کی بنیاد پر مفتی سلمان عزری صاحب کو ارشت کیا گیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے مگر ایسا کوئی ان کا بیان نہیں ہے جو بھڑکاؤ بھاسڑ ہو اور بس صرف اور صرف یہاں پر اگر ہم کہیں گے تو صرف وہ والی بات ہو جائے گی کہ لوگوں کو الٹا سمجھ میں آتا ہے مگر میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے بس ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان آنہِسلام کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سلمان عزری صاحب کو امن و امان آتا فرمائے اور انہی صحت و تندرستی آتا فرمائے اور انہیں بہت جلد سے جلد اللہ رب العزت ان کی رہائیت آتا فرمائے اور پروردگار آلم انہیں تمام آفات و بلیات سے محفظ فرمائے اور بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام مسلمانین اسلام سے ریکویشٹ ہے گزارش ہے کہ وہ تمامی حضرات اپنے اپنے گھروں پر اور اپنے اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں اللہ تمام کو صحت و تندرستی عدد فرمائے